اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چکن پوٹا اور کلیجی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے جی انگریڈینٹس کو نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن کلیجی 350 گرام لی ہے میں نے اور چکن پوٹا بھی میں نے 350 گرام ہی لیا ہے ان کو دھو کر اچھے سے میں نے ساف کر لیا ہے اور سرکا اور نمک لگا کے دونوں کو رکھ دیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے جنجر گارلک پیسٹ ایک درمیانے سائز کی پیاز لے کر میں نے اسے باریک چوپ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر لیے ہیں انہیں بھی باریک کٹ لیا ہے 1 فورٹ ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون کٹی کالی مرچ اور گرم مسالہ پاوڈر میں نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون بھرکے ریڈ چری پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون تو چلیجے اپنی ریسپی کو بانانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں لٹس گٹ سٹارٹڈ اب سب سے پہلے میں نے کڑائی کے اندر پوٹے اور کلیجی دونوں کو بغیر آئیل ایڈ کیے ایڈ کر دینا ہے اوئل ہم بعد میں اٹ کریں گے پہلے ہم کر لیجی اور پوٹوں کا پانی ایسے ہی ڈرائ کر لیں گے یہ سٹیپ جو ہے لازمی ہے اس کو لازمی کیجئے گا اس سے جتنا بھی اس کے اندر اسمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی جب اس کا پانی ڈرائ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی تو یہ سٹیپ آپ لازمی کیجئے گا اس کے جو ہے اچھے سے اس کو ڈرائ کیجئے گا اور اس کے بعد اس میں آئیل اٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میں اس کا پانی جتنا بھی ہے اس کو ڈرائ کر کر پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلے جی اور پوٹوں نے کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے ہم اس کو ڈرائ کرتے ہیں اور پھر کوکنگ وائل اٹ کریں گے پوٹے اور کلے جی کا پانی اچھے سے ڈرائ ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر کوکنگ وائل اٹ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پھرائ کر دوں گی ٹھیک ہے کلے جی کو میں نے دو سے تین منٹ تیز آنچ پر اچھے سے پھرائ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر انیانس اٹ کر دوں گی انیانس جو کہ ہم نے باریک چاپ کی ہوئی تھی وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور ان کو ہلکا سا لائٹ گولڈن سا شیرڈ دیں گے ٹھیک ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ بھی اٹ کر دوں گی تاکہ اس کی بھی اچھے سے خوشبو اس کے اندر آ جائے ٹھیک ہے تو میں دو ٹی سپون بھر کر اس میں جنجر گارلک پیسٹ اٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے ہم فرائ کر لیں گے میں نے پیاس کو بھی کلے جی اور پوٹو کے ساتھ اچھے سے فرائ کر لیا ہے دو سے تین منٹ اور اب میں اس کے اندر جو ہے پانی تھوڑا سا اٹ کر کے اپنے سپائسز اٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی تھوڑا سا ہم پانی اٹ کریں گے اور اپنے سپائسز اٹ کرنا سو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی متدار خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹومیٹوز بھی اٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ٹیمارٹر نرم ہو جائیں اتنا بھونیں گے آنج کو میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی ہماری ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب میں اس کے اندر ایک گلاس پانی اٹ کر کر اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے میں نے اٹ کر دیں گے کیونکہ ہماری کلے جی جاتا ہے لیکن پوٹے گلے میں تھوڑا سا تائم لیں گے اس لیے ہم ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو مینٹس کے لیے اس کو کور کر دیں گے ٹھیک ہے میں اس کو کور کریں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کلے جی اور پوٹے ایک دم تیار ہو چکے ہیں بلکل ریڈی ہیں گل چکے ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑی سی ادرک باری کٹی ہوئی ادرک تھوڑا سا ہرا دھنیا اور دو حریمچیں ایڈ کر دوں گی تو یہ ہے جی ہمارے مزیدار سے کلے جی پوٹے کا فائنل لوگ بہت ہی مزیدار بنا اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میں نے اس کے اندر جو سالٹ ہے جب میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا سرکا اور وہ نمک لگا کر اس ٹائم ایٹ کر دیا تھا تو میں نے بعد میں نمک ایڈ نہیں کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے پوٹوں کو لگایا تھا اور ہاف ٹی سپون کلی جی کو تو میں نے بعد میں سالٹ ایڈ نہیں کیا ہے وہ کافی تھا اور اس کو گلے میں تقریباً 45 منٹس لگے ہیں 45 سے 50 منٹس لگے ہیں تو اس کے بعد یہ گلہ ہے اگر آپ کو کر میں بنائیں گے تو جلدی کل جائے گا میں نے دیکھچی پہ بنایا ہے تو تھوڑ ٹائم لگا ہے تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی ریسپی اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میں چلتی ہوں آپ لوگوں سے زیادہ چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر جی اللہ حافظ بائی بائی